سنگرولی میں پولیس نے بائیک چور گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے گروہ سے پانچ لاکھ پچاس ہزار سے ادھک کی آٹھ موٹر سائیکل جبت کی ہے پولیس نے چوری کی واردات کو انجام دینے والے تین چوروں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک جلہ بدر کا آروپی بھی بتایا جا رہا ہے سنگرولی پولیس نے اپرادیوں پر نکیل کسنا شروع کر دیا ہے پولیس نے پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے سے زیادہ قیمت کی آٹھ موٹر سائیکل کے ساتھ تین چوروں کو گرفتار کیا ہے شاتیر چور میں دو لوگ مویلد دین و دوسرا رمضان خان چھتیز کر کے بتایا جا رہے ہیں وہیں ایک اختر انساری جلہ بدر اپرادی ہے وہ کئی دنوں سے چھپ چھپ کر چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہا تھا جس پر چوری کے ساتھ ساتھ جلہ بدر کی کارواہی کا اُلنگھن کرنے کے خلاف بھی ماملہ درج کیا گیا ہے قصوہ بیڑھن ایوم سرہنلی شیطروں سے کچھ دنوں سے بائیک چوری کی سکایتیں پرابت ہو رہی تھی اس کے لئے ہم نے مقبر لگائے تھے پولیس نے دکشک مہدے کا بھی نردیس پرابت ہو رہا تھا کہ اس پر سکت کارواہی کی جائے کیونکہ چوری کی کوئی ماملہ آتا ہے تو اسے جنتہ کے بیچ میں اسرک شاہ کا بھاو پیدا ہوتا ہے اسی کرم میں مقبر دورہ سوچنا پرابت ہوئی کہ ساتھر بدماث اکستر انساری جو کی جلہ بدر میں برطمان میں سنگرولی جلے سے جلہ بدر ہے اس کے دورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے بائیکوں کی چوری کی جا رہی ہے اس پر اکستر انساری اور اس کے ساتھیوں یہ دونوں پندری رہونات نگر جلہ بلنامپور چھتیزگڑ کے نباسی ہیں سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی